قوم کے سامنے یہ دو راہہ آتا ہے جو حسین ابن علی کی راہ میں آیا عزت اور زلت کا دو راہہ جہاں سے ایک راستہ عزت خریاتا ہے اور ایک سرک زلت کی طرف جاتی ہے زلت سے جینے کی طرف ایک راستہ جاتا ہے اور ایک راستہ عزت کا ہے جو لپکتی تلواروں کا راستہ ہے جو آج کی زبان میں گولیوں کا راستہ بموں کا راستہ ہے مرنے کا راستہ ہے لیکن کربلا کا راستہ یہی ہے کہ کوفہ اور کربلا کے درمیان میں ایک دو راہہ آتا ہے اس راہ میں اگر کوفہ جا پہنچے تو بچ جاؤ گے لیکن ساری عمر زلیل نہ ہو گئے اور اگر کربلا آگئے تو مر جاؤ گے لیکن عزت ہو گی راستہ یہی ہے عزیزان امان کسی دہشتگار کے ساتھ نہ مذاکرات کرنے ہیں نہ مذاکرات کی حمایت کرنی ہیں مذاکرات کرتے نہیں سیاست کے متوالے مذاکرات کرتے رہے لیکن کربلا آئی وہ آشورائی کا راستہ یہ زیزت سے مقابلہ ہے ہماری عورتیں عصیر ہو جائیں ہمارے جوان شہید ہو جائیں ہم ساری خون میں لطمت ہو جائیں ہم سب کی ٹکڑے ٹکڑے کر دیے جائیں ہر ٹکڑے خون سے وہی ندا ہوئے گی جو سید و شہدہ کے خوشک گلے سے آئی تھی ہی ہاتھ میں نہ زلہ ایک رستہ گے عزت کا ایک رستہ گے عزت کا ایک رستہ گے زلت کا خطوالوں کو چننا ہوگا اپنا رہتہ جرت کا ہی ہاتھ میں زلہ ہی غزت میں زلہ ہی ہاتھ میں زلہ موسیقی 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 کہ قُلْ لَا أَسْعَلَكُمْ عَلَيْهِ عَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى اے میرے حبیب ان لوگوں سے کہہ دو کہ یہ میرے رشتہ داروں سے محبت کریں شیعہ سنی تمام کتابوں میں یہ حدیث درج ہے کہ جب یہ آیت نازل ہوئی تو صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم نے پوچھا کہ من قرابتک اللذینہ وَجَبَتْ مُحَبَّتْهُمْ یا رسول اللہ آپ کے وہ کون سے رشتہ دار ہیں جن کی محبت ہم پر واجب قرار دی گئی ہے تو آپ نے فرمایا کہ هُمْ عَلِيٌ وَفَاطِمَةَ وَالْحَسَنِ وَالْحُسَنِ وہ علی ہے وہ فاطمہ ہے وہ حسن ہے وہ حسین ہے جن کی محبت تمام مسلمانوں پر واجب ہے میرے دوستو کس طریقے سے محبت کی گئی اہلِ بیتِ اتھار کے ساتھ پیغمبر نے تو کبھی سجدے میں حسین کو اپنی پشت پر بٹھا کر سجدے کو طول دیا کبھی اپنے کندوں پر بٹھا کر مدینہِ منورہ کی گلیوں میں پھرتے رہے اور کبھی یہ فرمایا کہ اِنَّا الْحَسَنَ وَالْحُسَنَا سَيَّدَا شَبَابِ اَحْلِجَنَّةِ یہ میرے دونوں بیتِ حسن و حسین جنت کے سردار ہیں لیکن ایک وقت اس امت پر ایسا آیا کہ اس امت پر یزید جیسا ملعون تخت نشین ہوا اور اس نے دین کو مسک کرنا چاہا اسی لیے امامِ حسین سے جب بیعت مانگی یزید نے تو امام نے چملہ فرمایا تھا فرمایا تھا کہ اِنَّا اَحْلُ بَيْتِ النَّبُوعَ وَمَادِنُ الرِّسَالَةِ ہم اہلِ بیتِ نبوت ہیں اور مادنِ رسالت ہیں وَمُقْتَلَفُ الْمَنَائِقَةِ مَنَائِقَةِ ہمارے گھروں میں آ کر خدمت کرتے ہیں بِنَا فَتَحَ اللَّهُ وَبِنَا يَخْتِمُوا کائنات کی ابتداء بھی خاندانِ محمد و آلِ محمد سے ہوئی اور کائنات کی انتہا بھی اسی خاندان پر ہوگی نبوت ہے اور یزید کون ہے امام نے فرمایا کہ فاسق فاجر قاتل نفس المحترمہ یہ فاسق و فاجر ہے یہ نفس محترمہ کا قاتل ہے صحابہ اکرام کو قتل کرنے والا ہے یزید وہ ہے جس نے دین کو مسکر دیا ہے یزید وہ ہے جس نے حلالِ محمد کو حرام کر دیا ہے یزید وہ ہے جس نے حرامِ محمد کو حلال کر دیا ہے کیا تم نہیں دیکھ رہے کہ حق برعمل نہیں ہو رہا اور باطل باطل کی پیروی ہو رہی ہے مجھ حسین کا فرض ہے کہ میں قربانی پیش کروں اور دینِ اسلام کو بچاؤں حسین اٹھائیس رجب کو مدینے سے چلے اپنے ساتھ چھوٹے چھوٹے بچے لیے اپنے ساتھ مستو راجلی اپنے ساتھ پڑھوں کو لیا آپ مکہ میں چار مہینے رہے کچھ دن اور اس کے بعد آپ کربلا میں دو محرم کو وارد ہوئے سات محرم کو حسین کے خاندان پر پانی بند کر دیا گیا دس محرم کو خدا شاہد ہے دس محرم کو امام حسین کا تمام خاندان اس تمام خاندان کو یزید نے قتل کر دیا تھا میرے دوستو بس آخری بات جملہ عرض کرتا ہوں آخری جملہ عرض کرتا ہوں میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ وہ چھوٹے تھے چھے مہینے کے بچے کا کیا قصور تھا جسے حسین کربلا کے میدان میں لے جا کر یہ کہتے ہیں کہ میں تین دن کب بھوکا اور پیاسا ہے اور اسے پانی دیا جائے لوگوں نے اس وقت بجائے پانی دینے کے امام حسین کے چھوٹے سے بچے کے گلے پر تیر مارا اور چھوٹا سا بچہ اس دنیا سے رخصت ہو گیا اعلانت اللہ یا للقور الظالمین 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 جئی سوسیٰ محمد اعلانت اللہ یا للقور الظالمین اعطام محمد موسیقی 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 موسیقی